اس وقت کینیڈا کا ٹرکنگ کانوائی پورٹیسٹ اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ کینیڈا میں اس لیول کا کوئی آج تک پورٹیسٹ کامز کا میں نے ٹیس چوبی سال میں نہیں دیکھا اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پورٹیسٹ ہیں یہ اتنے بڑے ہیں اور ان کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری دنیا پر پڑا ہے اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ کوویڈ پینڈیمک سے فرسٹریٹڈ پوری دنیا اپنی اپنی گارمنٹس کی جو ایکسٹریمس پالیسیز ہیں جن کو وہ ایکسٹریمس سمجھتے ہیں ان سے بھی تنگ آئے ہوئے ہیں اور کینیڈا میں بھی امریکہ میں بھی اور ویسٹن ورلڈ میں خاص طور پر یہ احساس کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے جو روٹین کے مسائل ہیں وہ سرکاریں اس وقت دبا رہی ہیں ان کو پیچھے پھینک رہی ہیں یہ کہہ کے کہ پینڈیمک پھیلا ہوا ہے میں پینڈیمک سے نپٹ نہیں رہے یہ بحث الگ ہے کہ کینیڈا میں پینڈیمک کو کس طرح ہینڈل کیا گیا لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت کینیڈا کے ٹرکرز اور کینیڈا کی عوام سڑکوں پہ آ چکی ہے اور صرف آٹوا میں کینیڈا کے کیپٹل میں ہی عوام آپ کو نظر نہیں آ رہی انہوں نے ٹرکوں سے پارلیمنٹ کے بار اپنا ایک بہت بڑا جمع غفیر ہی شو نہیں کیا ہوا بلکہ جو کینیڈا یو ایس بارڈرز ہیں بہت ساری جوگوں پہ بہت سارے کینیڈا کے صوبوں میں وہ بھی اس وقت ہالٹ میں ہیں اس وقت وہاں پہ بھی زندگی جو ہے وہ سٹک ہے اور سٹرائک پر ہے یہ ہے صورتحال اس وقت آج جب میں ٹیوزڈے میں کینیڈا کے وقت کے مطابق یہ شو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج بھی ٹیوزڈے کے دن کینیڈا کے پارلیمنٹ آٹوا شہر میں اس وقت ٹرک کھڑے ہیں اور جو بہت بڑا پورٹیسٹ لاس ویکنڈ پر ہوا اس کے اثرات ابھی بھی چل رہی ہیں اور پورٹیسٹرز کا کہنا ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں میرا ذاتی طور پر پورٹیسٹرز سے ایک جنرلس ہونے کے ناتے تعلق ہے جو اس کونوائے کے سپوکس پرسن ہیں آہ بی جے ڈکٹر وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں ان سے میری ڈیلی بیسس پہ آہ کمیونکیشن ہو رہی ہے میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ پورٹیسٹ کس طرف جائیں گے اور ان کا کیا پلان ہے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو کلپ دکھاتے ہیں آج کے ٹیوزڈے کا ایک کلپ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی آٹوا میں پارلیمنٹ کے باہر ٹرک کس اس طرح موجود ہیں میں آپ کو کشم کرتے ہیں کینیڈا میں ٹرکوں کے اس پورٹیس کی جو باز گونج ہے وہ شروع ہوئی تھی تقریباً دو ہفتے پہلے اس کی تیاریاں شروع ہوئیں جب کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ کسی صورت بھی ٹرکرز کا جو ویکسینز منڈیٹ کو ختم کرنے کا مطالبہ ہے وہ نہیں مانیں گے چونکہ امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پہ جو آہ اس وقت ٹرکوں کی عام دور رفت ہے وہ وہی ٹرکرز آ جا سکتے ہیں ٹرک چلانے والے وہی ڈرائیور آ جا سکتے ہیں جو فلی ویکسینیٹڈ ہوں مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور انٹرسٹنگ ہے کہ فلی ویکسینیٹڈ جو ڈرائیورز ہیں وہ شاید ایٹی فائیف تو نائنٹی پرسنٹ ہیں اور اس پورٹیس میں بھی جو ٹرکرز اور پورٹیسٹرز حصہ لے رہے ہیں ان کی اکسیز بھی فلی ویکسینیٹڈ آہ لوگوں کی ہے اور میں جب یہ کمنٹری کر رہا ہوں تو میں خود ڈبل ویکسینیٹڈ ہوں اور آفٹر آل یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ پورٹیسٹ کیوں ہوئے ان کے پیچھے پولیٹیکل موٹیوز کیا ہیں یا ان کے پیچھے کیا ایسا پورے کا پورا جذبہ ہے جو اتنے بڑے پورٹیسٹ کو کینڈا میں موبلائز کرنے میں کامیاب ہوا اور پورے دنیا کی خبروں کا یہ حصہ بنا پچھلے ہفتے جب یہ آہ آمد و رفت جب ٹرکوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہوا چونکہ بیٹش کولمبیا جو ہزاروں کلومیٹر آٹواز سے دور ہے وہاں سے جب ٹرک چلنا شروع ہوئے اور راستے بھر کے جو صوبے ہیں ان سب کیا ٹرک کٹھی ہوئے پھر ایس کی طرف سے ٹرک آنا شروع ہوئے یعنی آہ نیو برانز بیک نوو سکوشیا کیو بیک کی طرف سے جب یہ سب ٹرک آنا شروع ہوئے تو انہوں نے شہر کو جامد کر دیا مگر جب ان ٹرکوں کی آمد و رفت پچھلے ہفتے تیز ہوئی تو اس وقت پرائم منسٹر ٹرودو نے کہا کہ وہ ان فرنجڈ مائنورٹی کے لوگوں کو اور ان کے ان ایکسپٹیبل جو ویوز ہیں وہ ان کو کچھ صورت بھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے دیکھتے اور سنتے ہیں پرائم منسٹر جسٹن ٹرودو کی تب کی تقریر کا ویڈیو کلپ کمنٹیٹر کے مطابق پرائم منسٹر جسٹن ٹرودو کا یہ بہت ہی روڈ اور ایرگنٹ جو سٹیٹمنٹ تھا وہ پورٹیسٹس کے دلوں کو جا لگا میں آپ کو ایک ایسا ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں جس میں اس پورٹیسٹ میں شرکت کے لیے روانہ خاتون نے لاس ویک سوشل میڈیا پہ اپنا یہ کلپ لگایا وہ خاتون کہتی ہیں میں اپنی چھوٹے بچے کے ساتھ نکل نہیں ہوں اور وہ تنزن کہہ رہی ہیں کہ یہ فرنج بیبی میرے ساتھ ہے جس کے ان ایکسپٹیبل ویوز ہیں پرائم منسٹر کے لیے دیکھیں اور سنتے ہیں اس خاتون کا ویڈیو کلپ نے اس کا مطابقی قرام کیا نے اسم بھی اندارات جنگیانی استید تارید کنگیام حرکتی اور اس کا تلوست مطابقی قرام کیا یہ کینگی تک یہ جانب یہ ہے اس کا جانب ہے یہ سکتا ہے جانب کبھی ایک آنیا سکتا ہمارے بہت بہترین کاملز پک آپ نے ایک عام کنیڈین خاتون شہری کے ویو سنے جس میں وہ شروع میں تنس کرتی ہیں پرامی نیسٹر ٹوڈو پہ کہ میں اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ جس کو وہ فرنچ بی بی کہتی ہیں یہ فرنچ بی بی چونکہ پرامی نیسٹر ٹوڈو نے روڈ اور ایرگنڈ انداز میں تمام پروٹیسٹرز کو اور ان سے ڈس اگری کرنے والوں کو فرنچ اور آن ایکسیپٹیبل ویوز کے لوگ کہا تھا اب یہ خاتون اپنے بچے کے آہ ساتھ ٹریول کرتی ہیں اور بڑی سیدھی سی بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں یہ کنیڈین وے ہے ہم لوگوں کا کہ جب حد سے زیادہ بات آگے بڑھ جائے جب سر سے پانی آہ ایک طرح سے اوپر گزر جائے تو وہ کہتی ہیں کہ پھر ہم سڑکوں پہ باہر آتے ہیں تاکہ ہم اپنا میسج دیں ابھی میں نے پیچھے بات کی کہ آفٹر آل اس کے کیا پولیٹیکل محرکات ہیں کہ پرائم منسٹر ٹوڈو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فرنچ مائنورٹی ہے جس کے انیکسیپٹیبل ویوز ہیں جن کے ساتھ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا جن کے ساتھ میں کسی قسم کی کمیونیکیشن نہیں کرنا چاہوں گا یہ وائٹ سپریمسٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں لیکن اس پورٹیسٹ سے جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورٹیسٹ عام شہریوں کا پورٹیسٹ ہے اس میں سبھی کمیونٹیز کے لوگ شامل ہیں جس میں بھارتی بھی ہیں آہ ٹرکنگ انڈسٹی میں سک کمیونٹی میں ہیں آہ لوگ بھی یہاں پہ کافی ایکٹیو ہیں سینکڑوں سکھ آہ جو ٹرکرز ہیں وہ اس پورٹیسٹ میں دیکھے گئے مسلم ٹرکرز دیکھے گئے بلیکس آہ جو انڈیجینیس کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ سب کے سب اس میں آئے اور یہ کافی حد تک جو مین پورٹیسٹ تھا لاسٹ ویکنڈ کا وہ پیسول رکھا اگرچہ اس میں کچھ انسیڈنسز ہوئے تیری فاکس کا وہاں پہ سٹیچیو ہے اس پہ آہ کچھ آہ انہوں نے کہا کہ اس کو ڈی فیس کیا گیا ہے یا وہاں پہ آہ سولجرز اننون سولجر کی آہ قبر ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ کچھ ڈانس کیا گیا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک ہوملیس آہ جو تھا وہاں سے کھانا چورا لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ سواستی کا کے کچھ سائنز لگے ہیں یہ ہیں اب تک کے چار بڑے الیگیشن اس پورٹیس کے حوالے سے پورٹیس کے آگنائزز کا کہنا ہے کہ نہ تو ہمارے لوگ اس میں انوال میں تیری فاکس کے سٹیچیو میں ڈی فیس کرنے میں بلکہ اسے اگلے روز جو پورٹیسٹرز ہیں انہوں نے اس کو صاف کیا اس جگہ کو اور تیری فاکس پہ آہ مجسمے پہ جو آہ تھوڑا بار ڈی فیس کا یا اس کو آہ جو انسلٹ کرنے کا دوسری طرف سے رویہ تھا انہوں نے ثابت کیا ویڈیوز بنا کے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو وہاں گندگی تھوڑی بہت ہوئی جو کہ پورٹیس کے موقع پر نیچرل ہوتی ہے وہ انہوں نے صاف کی اور بڑے اترام سے صاف کی ان کا یہ کہنا کہ جو آہ انون سولجر کے لیے آہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ہمارے پورٹیسٹرز کا تعلق نہیں ہے کچھ چند آہ بتتمیز لوگ ہو سکتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں اب تک نو ملین ڈالر تک کا فنڈ ریز ہو چکا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے اگر جو بھی پیسے بچے وہ ویٹرنز کے لیے جائیں گے یعنی کینیڈا کی آہ فوج کے ان نوجوانوں ان شہیدوں آہ کے فنڈز کو جائیں گے پیسے جنہوں نے اپنی قربانیاں دیں اور جنہوں نے آہ کینیڈا کی رکھوالی کی اور کینیڈا کے پرچم کو بلند رکھا اور جہاں تک ہوملیس کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی شخص کا کوئی ایسا نہیں ہے معاملہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو خود سڑکوں پہ ہوملیس لوگوں کو کھانے دے رہے ہیں اور اگر کسی ہوملیس شیلٹر میں ایسا ہوا ہے تو کچھ آہ پورٹیس کے آگنیزز کے کہنا ہے کہ ان کے لوگ ہرگز نہیں تھے وہ اس آہ ہوملیس آہ ہوم کو آہ جو آہ ہوملیس کے لیے کام کرتا ہے ہوم وہ اس کو کھانا آہ پہنچائیں گے روز پہنچانے کو تیار ہیں تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کبھی دوسری طرف کے پورٹیس ہوتے ہیں ایکسٹریم لیفٹ کے پورٹیس ماضی میں ہوئے تو اس میں گورنمنٹ بھی ساتھ ہوتی ہے مین سٹریم کا میڈیا بھی ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ جو پورٹیسٹ آہ ہو رہے ہیں یہ پہلی بار کوٹ ان کوٹ کسی رائٹ یا سینٹر رائٹ والوں کی طرف سے ہو رہے ہیں ورنہ اس طرح کے پورٹیس رائٹ یا سینٹر رائٹ والوں کی طرف سے بہت کم بہت کم کینیڈا میں دیکھنے کو آہ ملتے ہیں زیادہ تار ایکسٹریم لیفٹ کے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو تو مکمل طور پر انڈورس جو لیبرل پولٹیشنز ہیں وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ even conservative پولٹیشنز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میڈیا جو مین سٹریم میڈیا وہ کرتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پورٹیس پہ جو بائی لارج پیس فل تھے اور ان میں چھٹ چھٹی دو تین باتوں کو نکالا گیا صرف اور صرف کہ کوئی اور ان میں خامی نہیں دی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو باہر نکالا گیا ان کو کہ یہ خامیہ ہیں تو وہ سب ہنس رہے ہیں پورٹیسٹرز اور ان وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ نو ملین ڈالر کے قریب اب تک جو فنڈز کٹھا ہوا ہے اس کے لیے ایک لاکھ سے زائد لوگوں نے ڈونیشن دی ہے یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک لاکھ سے زائد پیسہ پول کر رہے ہیں لوگ تو وہ جن کو پرائیم نیسٹر جسنٹ فرنج مائنورٹی کہتے ہیں وہ آہ پھر ان کا کلیم یا ان کا کہنا جو ہے وہ بہت ہی ریڈیکیولس ہے اور جس سے وہ مزید موکری کا نشانہ بنتے ہیں اس میں بڑی امپورٹن بات ہی ہوئی کہ پورٹیسٹ کے بارے میں پرائیم نیسٹر کو بتا دیا گیا کہ یہ کافی بڑے پورٹیسٹ ہیں تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ان وہ کووڈ آہ نائنٹین سے ایکسپوز ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا انہوں کا ٹیسٹ ہوا وہ نیگٹیو نکلا ہے پھر جس سے یہ مین پورٹیسٹ اب وہ آہ پریس میں بتایا گیا آہ سرکار کی طرف سے کہ ان کو ایک ناملوم جگہ پہ موو کر دیا گیا ہے اور اس پہ پوری دنیا میں یہ مزاک ہوڑا کہ پرائیم نیسٹر جسٹن ٹوڈو بھاگ گئے ہیں پھر اس سے اگلے روز انہوں نے یہ اطلاع دی کہ ان کو تو کووڈ پوزیٹیو ہو گیا ہے یعنی سنڈے کو ان کی طرف سے یہ اطلاع آئی تو ان کو کووڈ پوزیٹیو ہو گیا ہے اب وہ آئیسولیشن میں رہیں گے پہلے بھی وہ کووڈ نیگٹیو ہونے کے باوجود وہ آئیسولیشن میں تھے پھر وہ کہیں ان جگہ پہ چلے گئے اور پھر مندے کو انہوں نے تقریر بھی کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ تقریر ویٹچولی کر رہا ہوں اور اس تقریر میں بڑے وہ فریش نظر آ رہے ہیں چونکہ کووڈ کے جو مائلڈ اثرات بھی ہوتے ہیں وہ بندے کی پرسنیلیٹی پہ اس طرح نظر نہیں آہ 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 سے جس طرح نظر آ رہے تھے یعنی وہ تو بالکل ہی فریش ہیں بہت ہی پولیٹیکل گمبٹس ہیں جو شاید پرائم منسٹر کی طرف سے کھیلی جا رہی ہیں اور کافی انٹرسنگ صورتحال ہے اب جیسا کہ یہ پروٹیسٹ اس لاس سیٹرڈے سنڈے کووے منڈے ٹیوزڈے تک پہنچتے پہنچتے یہ پروٹیسٹ جاری ہیں لوگوں کی تعداد بہت کام ہو گئی آف کورس اب لوگ یہاں پہ کینیڈا میں اپنی روزی روٹی کے لیے بہت بیزی رہتے ہیں ان کی کمیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی جابز ہوتی ہیں وہ اس طرح آہ کٹھے نہیں ہو سکتے جس طرح ہم نے بھارت میں شہین باغ میں دیکھا یا فارمرز پروٹیسٹ میں دیکھا کہ وہ تو آہ ہزاروں کے ہزاروں لوگ ڈیلی بنیاد بنیادوں پر مہینوں وہاں موجود رہتے تھے لیکن ابھی بھی سینکڑوں لوگ اور سینکڑوں ٹرک تو ڈاؤن ٹاؤن آہ آٹوا میں موجود ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں ٹرک اس وقت بارڈرز پہ موجود ہیں یہ جو پورٹیسٹ ہے صرف اور صرف آہ آٹوا شہر میں نہیں ہو رہا بارڈرز پہ بھی ہو رہا دوسرے شہروں میں پھیلا ہوگا ہے سب سے بڑا اس کا جو اثر ہے وہ بارڈرز پہ ہے جہاں پہ آہ جہاں پہ دسیوں میل کی یعنی دس دس پندرہ پندرہ میل یا کلومیٹر کی لائنی ٹرکوں کی لگی ہوئی ہیں وہاں پہ حالات سب سے زیادہ اس وقت ٹینس ہیں اور وہاں پہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہے جو آٹوا میں اس وقت ٹرک کھڑے ہیں وہ تو آہ کیمروں کے لیے وہاں پہ موجود ہیں اس لیے کہ کیمرے وہاں پہ جو میڈیا کے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے convenient ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جائیں اور دیکھیں کہ یہاں پہ بھی آہ کچھ درجن یا ایک سو دو سو ٹرک کھڑے ہیں تو سچویشن کافی آہ اس وقت ٹینس ہے انٹرسٹنگ ہے پرامنسٹر ٹرودو نے اور دوسرے جو ان کے حامی پولٹیشنز ہیں اور آٹوا کے میئر نے یہی کہا ہے کہ یہ جو پورٹیسٹ ہے اس سے لوگوں کو بہت inconvenience ہے اور یہ اب ختم ہو جانا چاہیے مجھے اس پہ بہت ہنسی آئی اور یہ بات انڈیا کے میڈیا میں بھی اٹھائی جا رہی ہے جب فارمرس پورٹیسٹ چل رہا تھا جو آلماس ایک برس چلا اور بھارتی سرکار نے اس کو کبھی بھی نہیں روکا اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹرافک آہ متاثر ہوئی لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوئیں ڈسرپٹیو لائف وہاں پہ سامنے آئی اس آہ پورٹیسٹ کے سرسابے پرامنسٹر ٹرودو نے یہاں پہ بیٹھ کے ہزاروں میل دور انڈیا پہ کیٹیسائز کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے یعنی جو وہاں پہ پورٹیسٹ ہو رہے ہیں جو پیسفل پورٹیسٹ ہو رہے ہیں کوٹ انکورٹ بھارت میں ان کو ہونے دے یعنی اس وقت ان کو ڈسرپشن کا کوئی حساس نہیں تھا چونکہ دوسرے دیش میں تھے اور اس وقت ان کو یہاں سے جو فارمرز پورٹیسٹ کی مدد کے لیے ان کے ووٹ بینک جو وہ سمجھتے تھے آہ کام کر رہے تھے تو وہ ان کو خوش کرنا چاہ رہے تھے اب یہاں پہ جب معاملہ پرامنسٹر ٹرودو کا اپنا آیا تو وہ دو دن بعد ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ختم ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ یہاں پہ فرس نیشنز کے جب بھی کبھی پورٹیسٹ ہوتے ہیں تو پرامنسٹر ٹرودو ہفتہ یا میکسیمم دو ہفتے ان کو برداشت کر پائے پھر انہوں نے آہ آر سی ایم پی کو بیجا اور ان پورٹیسٹرز کو بقیدہ اٹھوا لیا اور پھنکوا دیا اور کہا کہ you cannot do آہ پورٹیسٹ اینی مور تو یہ ہے یہاں پر ڈیموکریسی کا حال یعنی یہی وہ اصل میں ڈبل فیس ہے یہاں کے پولٹیشنز کا جو یہ پورٹیسٹرز اس وقت للکار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ ویکسین منڈیٹ کے خلاف پورٹیسٹ نہیں ہے مگر ہم ان سب پورٹیسٹ سے آہ وہ یہ کہہ رہے ہیں پورٹیسٹر اب اس بات کو آگے لے کر چلیں گے کہ enough is enough اور یہ جو پورٹیسٹرز ہیں اور ان کے جو لیڈرز ہیں خاص ہو پر وہ conservative party بھی اور آہ لبر party بھی اور ڈی پی تو خیر ہے ہی ہے آہ ان کے نشانے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں party ہیں جو ہیں نا یہ غلط ہیں وہ کوئی conservative کے آہ جیسے کہنا چاہیے spokespeople نہیں البتہ conservative leadership میں ان پورٹیسٹ کے آہ context میں شاید تبدیلی ہونے جا رہی ہے شاید ایرن اوٹول آہ کل تک لیڈر نہ رہیں اس وقت کیسی فضاء بنی ہوئی ہے اور ان کو remove کر دیا جائے اور ان کی removal میں بھی میں سمجھوں گا کہ ان پورٹیسٹ کی وجہ سے political pressure کا کافی آہ اثر دست ہے لیکن اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں کینیڈا کی politics میں conspiracy theories انتہاؤں کو چھو رہی ہیں میں آہ 23 برسوں سے کینیڈا میں رہ رہا ہوں میں نے اس طرح کی conspiracy theories نہیں دیکھی بہت بڑے بڑے reasonable politicians کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رشین سارے کا سارا کھیل ڈراما ہے اور یہ جو ہے آہ رشیا کی support ہے اور میں حیران ہوں بڑے بڑے reasonable politicians tweet کر رہے ہیں I'm shocked کہ عوام کے جذبے کو کوئی بھی آہ accept نہیں کر رہا عوام کی جو movements ہیں ان کو کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں اسی لیے آج کے politicians خاص طور پر ہمارے کینیڈا اور امریکہ کے پولٹیشن ڈسکونیکٹ ہیں ریالیٹی سے گراؤن ریالیٹی سے ڈسکونیکٹ ہیں لوگوں کی نفرت ان کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کے ساتھ بھی اور جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے ایک ہم سی بی سی کا چھوٹا سا clip آپ کو دکھاتے ہیں جس میں آہ وہاں کی انکر یہی کہہ رہی ہیں ایک پولٹیشن سے پوچھنی ہے کہ رشیا اس کے پیچھے کیسے ہو سکتا ہے دیکھئے اس فنی کلپ کو ٹرو نارتھ والوں نے اس کو اس کلپ کو تھوڑا اور فنی منایا وہ کلپ جو ہے فنی نہیں ہے وہ ایکچال کلپ ہے جس میں وہ لیڈی واقعی یہ سوال کر رہی ہیں میں نے یہ شو خود دیکھا تھا آہ جو کینیڈا کے پبلک سیفٹی منسٹر سے وہ سوال کرتی ہیں اور اس میں انہوں انہوں نے ان کے اوپر ایک ہیٹ پینا دی ہے جو ظاہر ہے آہ ایڈیٹنگ کا کرشمہ ہے وہ سی بی سی کا اوریجنل کلپ میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر وہ ایک ہیٹ ہے وہ صرف یہ تنزن دکھا رہے ہیں ٹرو نارتھ والے کہ ابھی دیکھیں اس خاتون کو تو ایوارڈ دینا چاہیے جو کانسپیریسی تیوری انہوں نے پھلائی ہے تو یہ ہے سچویشن آہ ساری کے ساری ابھی میں نے پیچھے بات کی کہ آہ بارڈرز پہ جو اس وقت آہ ٹرکنگ کا آہ ایک پورے کا پورا کانوائی بلوک کیا ہوا ہے اس کا کلپ ساتھ ساتھ آپ دیکھی اور میری کومنٹری بھی آپ سنیے کہ یہ جو آہ پورے کا پورا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بارڈرز پہ یہ کسی ایک بارڈر کی کہانی نہیں ہے یہ آلموس ہر میجر بارڈر پہ کینیڈا اور یو ایس کے ٹرکوں کی یہ کتاریں کھڑی ہیں جو میلوں لمبی کتاریں ہیں اور ان کتاروں کو دیکھتے ہوئے آپ انتازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ پورٹیسٹ ہے یہ آٹوا نہیں ہے یہ لوگ آٹوا میں فوٹو شوٹ کے لیے نہیں ہیں یہ کتاروں میں لگے ہوئے جو برفوں میں گھرے ہوئے علاقے ہیں جہاں مائنس تھرٹی مائنس پورٹی البرٹا کے بارڈرز سسکیچوان کے آہ آہ تو یہ یہ سیچویشن ہے وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو آہ یہ جو پورٹیسٹ ہوئے ہیں ہائی ویس پر اس کی کیا سیچویشن رہی جب سے یہ پورٹیسٹ شروع ہوئے جب سے آمدور رف شروع ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرکوں کی کتاریں کس طرح موو کر رہی ہیں صرف بارڈرز کی طرف ہی نہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف میں نے بتایا کہ بیٹش کولمبیا سے آٹوا تک ہزاروں میل کا فاصلہ تیہ کر کے یہ ٹرکز یہ پہنچے ہیں اور یہ کوئی جوک نہیں ہے یہ جو آٹوا میں اس وقت آپ کو پارلیمنٹ کے باہر آٹھ دس درجن ٹرک نظر آتے ہیں یا جن کی پکچرز پوری دنیا کے میڈیا دکھا رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ایک چھوٹا سا گلنس ہے وہ تو ایک شہر کی تنگ سی سڑکوں میں جو معاملہ ہے وہ ہے یہ ہائی ویس کی آپ ذرا صورتحال دیکھی ہے کہ میلوں لمبی لائنز ہیں ہائی ہائی ویس پر اور یہ لائنز آٹوا کی طرف بھی آئی ہیں آٹوا میں بھی شہروں کے بار اور آٹوا کے پیریفریز میں ٹرکوں کی اقتداد کھڑی ہے یہ سچویشن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اٹھائیس جنوری سے یہ مومنٹ خاص طور پر آٹوا کے قریب آنا شروع ہوئی تو کس طرح پلوں پہ لوگ اکٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اٹھائیس کو یہ سب جو پورٹیسٹرز تھے وہ وہاں آٹوا میں اکٹھے ہو گئے چونکہ انہوں نے انتیس کو سیٹڈے کو وہاں پہ پورٹیس کیا آپ دیکھ لیجئے سردی کا کیا عالم ہے اور یہ رش نے کیا آپ اور یہ سیٹڈے کو پھر آٹوا میں جو شو ہوتا ہے اس سردی میں تھرٹی مائنس تھرٹی سیلسی ایس میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور اتنی ٹھنڈ میں تو ویسی بندے کو نمونیا ہو جاتا ہے لیکن میں کینیڈینز کو داد دیتا ہوں کہ ہزاروں کینیڈینز یہاں آٹوا میں اکٹھے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ سیٹڈے کو غالباً کوئی تیس ہزار کے قریب لوگ رفلی تھے اور جو شہر کے باقی لاکھوں میں پھیلے ہوئے تھے وہ مل ملا کے ایک لاکھ کے قریب بتایا جاتے ہیں سیٹڈے سنڈے کو یہ رہا سیٹڈے was the busiest day آہ in آٹوا آہ in terms of people's آہ جو وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور یہ ساری کے ساری situation میں نے بھی پیچھے کہا تھا کہ یہ کینیڈا کی history کا سب سے بڑا protest بتایا جا رہا ہے اس ساری صورتحال میں آہ یہاں پہ بہت ساری conspiracy theories بھی جنم لے رہی ہیں اور یہاں پر people's party of Canada کے میکسیم برنیر جو دو ہزار اٹھارہ میں اپنی party انہوں نے بنائی تھی جو conservative party سے الگ ہوئے تھے انہوں نے یہی الزام لگایا تھا کہ conservative party میں اور اب liberal party میں کوئی فرق نہیں رہ گیا میں نے بھی پی پی سی party کو join کیا تھا ان کے platform سے election بھی 2019 کا لڑا تھا ہماری party تب بھی بری طرح شہاری تھی اس کے بعد میں نے election سے یا آہ politics سے retirement کا اعلان کر دیا تھا اور پھر میں دو ہزار بیس سے میں آہ کسی بھی political party کا member نہیں ہوں پہلے میں conservative کا ہوتا تھا میں بھی conservative سے اس لیے ذاتی طور پر نکلا تھا کہ مجھے بھی conservative اور liberal میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا تو پی پی سی ایک اہم فرق تھا تو پی پی سی ویکسین mandate کے حوالے سے کافی front پہ آئی ابھی جب دو ہزار بیس آہ جب دو ہزار اکیس میں ماف کیجئے election ہوا تھا کینیڈا کا آہ تو اس میں آہ پی پیس پارٹی آف کینیڈا کے vote آہ نمبر بڑے تھے مگر پھر بھی ان کو کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہو سکا تھا تب بھی میکسیم برنیر کا کہنا تھا جیتنا ہارنا ایک الگ بات ہے ہم اپنے اصولوں پہ کھڑے رہیں گے اب میکسیم برنیر جو ہیں آہ ان کو racist politician کہتے ہیں یہ سب کے سب even conservative والے بھی کہتے ہیں جن سے وہ نکل کے گئے تھے چونکہ یہ سب politics ہے میں personally میکسیم کو جانتا ہوں میکسیم قطعی طور پر racist انسان نہیں ہے ان کی پارٹی میں تمام ethnic groups کے لوگ ہیں اور وہ ایک اچھے دل کے آدمی ہیں ان کی چوائیس ہے کہ انہوں نے vaccine نہیں لگوائی اور مگر وہ جس طرح کی بات کرتے ہیں نہ تو وہ provoking ہے پریزینڈ ٹرمپ جس طرح کے politician ہے فور انسان کبھی بھی وہ اس طرح کے provoking نہیں ہے وہ بہت سلیکے سے بات کرتے ہیں ہارپر صاحب کی جو conservative government تھی ان میں وہ minister رہے کی ministers رہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ شاید foreign minister بھی رہے trade کے بھی minister رہے تو وہ بڑے ہی responsible politicians ہیں اور ان کو بھی میڈیا میں کوشش کی جاتی ہے paint کرنے کی کہ جی وہ racist supremacist white supremacist ہیں اور مسٹر ٹوڈو نے کل ہی positive covid ہو جانے کے باوجود جو تقریر کی اس میں انہوں نے میکسیم بنیر کا نام لیا پھر میکسیم نے ان کو جواب بھی دیا میں یہ ویڈیو کلپ آپ سے شیئر کرتا ہوں میکسیم نے ان کے ساتھ بھی دیا میں پھر میکسیم بنیر کا چاہے توڈیو کلیو کنیر کا ایک دیو ہے اور ارن اتوال 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 او اور مہم سمیر میکسیم بنیر مجھے مجھے ہیں مجھے ہیں جسے تھوڈیو کلیو کسیم نے ان کو بھی کسیم بنیر کا گرام کرنے کیا ہے مجھے کیا کہ آپ نے ان کے لئے جنال میں nud Generally, that you have been promoted, aiskoورت زarmہ ویڈیوانی شہر کے منذ کےلیدیانیما. You said that good Canadians are the ones that decided to have the vaccine and the bad one are unvaccinated ones. We are promoting freedom. We want to unite everybody under the freedom umbrella. The end is coming. You are saying that we are promoting disinformation. You did it. You did it in the beginning of that pandemic. Now we know referenced کیوں کیا Amicum کیا کیا ملت حاسوب صورت کییکی مجمو правильно واقع د جدا جدا ا crow �� شابتونے کے لاتے اoisi جاہ؟ ، جموعی کو وہ Zenیجان زندگی موخinsp versions تی صار سامت Nice انتستهان Cheryl کی انتا بت ساتی چوئے ہیں انتشارلو موجود تمہارے آپ ابان pioneer وہ esfud ہوت بھی جان پھلا اللہ so it's up to you and I know that these rockers today they want to have a discussion with you they're asking you to have a meeting with you they want to discuss I hope as a leader you'll be responsible and you will go and meet them and listen to them آپ نے میکسیم برنیر کی بات سنی اس بات کو سننے کے بعد کوئی بھی ہوشمند شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میکسیم برنیر کوئی پرووکنگ بات کرتے ان کا ایک نکتہ نظر ہوتا ہے اور وہ بہت ہی سلیکے سے بات کرنا جانتے ہیں اور بڑے ہی وہ بیلنس خیالات کے پولیٹیشن ہیں مگر ان کے جو مخالفین ہیں اب وہ ان کو نہیں تسلیم کرتے ان کو وہ ایکسٹریمیس کہتے ہیں تو یہ اس کا صاف مطلب ہے کہ میکسیم برنیر کو مزید پاپولیٹی مل رہی ہے اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو مین سٹریم پولیٹیشنز ہیں لیبرل ہوں کنزرویٹیم ہوں سوشل ڈیموکرائٹ ہوں وہ بالکل ڈسکونیکٹ ہیں گراؤن سے عوام سے ڈسکونیکٹ ہیں اور پھر بھی وہ الیکشن لڑتے چلے جا رہے ہیں اور پولیٹیکس میں حصہ لیتے چلے جا رہے ہیں مگر اب دیکھنے والی بات یہ کہ یہ پورٹیسٹ کینیڈا کی پولیٹیکس پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے کنزرویٹیو پارٹی پر تو اثر انداز ہو رہی ہے ان کے لیڈر لگتا ہے کہ ان کو ریموو کر دیا جائے گا اور مسٹر ٹیوڈو پر بھی بہت پریشر ہے انڈی پی کے مسٹر جکمید سنگھ پہلے ہی ارائلیونٹ بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام بالکل ہی ڈسکونیکٹ ہے ان مین سٹریم پولیٹیشن سے لیکن شاید عوام کے پاس کوئی چوائیس بھی نہیں ہے سیچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے پولیٹیکس جو کینیڈا کی بہت ہالو انٹ شیلو ہے آخر میں میں اس پورٹیس کے جو نیشنل سپوکس پرسن ہے مسٹر بنجیمن ڈکٹر جی جو اتفاق سے میرے بہت ہی پرانے دوست ہیں ان سے ڈیلی بیسز پہ میرا رابطہ رہتا ہے ان کا یہ ویڈیو کلپ میں صرف آپ کو سائلنٹ دکھا رہا ہوں جو انہوں نے ٹکرز کے شو میں کیا تھا تو اب ٹکرز خود بھی بڑے کانٹروورشل فاکس نیوز کے ہیں ہیں مگر بہرحال بات بینجمن نے جو کی تھی وہ بہت ہی ریزنیبل تھی بینجمن اس وقت بہت سارا آلٹرنیٹ میڈیا پہ بات کر رہے ہیں جو مین سٹرین میڈیا ان کے ساتھ بینجمن نے کہا کہ میں نے کوئی بات نہیں کرنی بہت جلد آپ بینجمن ڈکٹر کا ایک خصوصی انٹریو ٹیک ٹی وی پر بھی دیکھیں گے اور سنیں گے اور ٹرکنگ کانوائے کے حوالے سے جو فردر ڈوائلمنٹ ہوگی اور کینیڈا کے پولیٹکس میں جو فردر تبدیلیاں ہوں گی اسے بھی میں آپ کو اگاہ کرتا رہوں گا میری خواہش تھی کہ اس موضوع پہ خاص طور پر جو ہمارے بھارتی آہ ویورز ہیں وہ جو ٹرو پرسپیکٹیو ہے وہ میرے شو میں ضرور دیکھیں اس لیے میں نے آج یہ کمنٹری آپ کے لیے پیش کی آپ ٹیک ٹی وی کو دیکھتے رہیے اور ٹیک ٹی وی کے اسی یوٹیوب کے چینل پہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو دبائیں گے تو آپ ہمیں دونیٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پی پال کے ذریعے اور آخر میں چلتے چلتے میں آپ کو ایک اور اہم خبر دے رہا ہوں کہ میں اپنے پرسنل تاہر گورا چینل پہ ایک خصوصی شو مذہب جانکاری کے نام سے شروع کر رہا ہوں اگلے ہفتے سے وہ شور آ رہا ہے آج اس کا ہم ٹیزر ریلیز کر دیں گے اس شو میں جو پانچ بڑے دھرم ہیں آہ اسلام کرشینٹی آہ جودائزم ہندو دھرم اور بودھزم اس پہ ہمارے جانکاری کے بہت امپورٹنٹ تفسریں آئیں گے اس میں کسی دھرم کے خلاف باتچیت نہیں ہوگی اور اس ویڈیو کے آخر میں میں اس ٹیزر کو بھی ساتھ شامل کر رہا ہوں آج کا شو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ مذہب جانکاری دنیا کے پانچ بڑے دھرموں کی جانکاری کے ساتھ ایک نیا شو لے کر آ رہا ہوں جیسے آپ میرے پرسنل یوٹیوب چینل تاہر گورا چینل پر دیکھا کریں گے جودائزم کرشینٹی اسلام ہندو دھرم اور بودھزم ان میں تین ابراہیمک ریلیجنز ہیں اور دو سناتنی ہیں میرے اس شو میں کسی بھی دھرم کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی اس شو میں میرے جائزے بھی ہوں گے اور مذہبوں کے سکالرز بھی شرکت کیا کریں گے stay tuned watch it at my youtube چینل تاہر گورا چینل i hereby commend you be strong and courageous ہوں گےșes الحمدللہی رب العالمین موسیقی